لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک سوال آیا ہے جس کو ہم ذرا مختصرن بھی دیکھ لیتے ہیں اور کچھ اس میں حدیثوں کے حوالے بھی آپ کو دے دیتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ایک تو رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے پھر باقی جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان سب میں انہی شرائط پر عمل ہوتا ہے کیونکہ روزہ تو روزہ ہے چاہے نفلی ہو یا آپ کا رمضان کا روزہ ہو جو کہ فرض ہے تو روزہ رکھنے والے جو ہے ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیں اچھا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے پہلے ہم اس مسئلے سے شروع کرتے ہیں جو کبھی یا تو جوان ہونے کے بعد کا مسئلہ ہے یا پھر شادی شدہ افراد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی ملے مثال کے طور پر اور پھر آنکھ لگ گئی اور پھر جب اٹھے تو یا تو بندہ سہری کر لے یا نہا لے تو اس صورت میں کیا کریں تو اس کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وضو کر لیں وضو کر لیں آپ نیت کر لیں سہری کر لیں روزے کی نیت کر لیں اس کے بعد آپ نہا لیں اور پھر نماز پڑھ لیں کہ اگر سہری اور نہانے دونوں میں چوئیس کرنی ہے ٹائم تھوڑا ہے تو پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ وضو کر لیں سہری کر لیں روزے کی نیت بھی کر لیں اور اس کے بعد اچھا اس سے پہلے اپنے بدن کے ان حصوں کو ساف بھی کر لیں جہاں کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے اسے اچھی طرح ساف کر لیں وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد سہری کر لیں اور سہری کے فوراں بعد پہلے نہائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ فجر کی نماز ادا کریں اچھا یہی مسئلہ پھر حالت جنابت اگر انزالی ہو کہ کوئی اسطلاح کا خواب دیکھا ہو جس سے ویٹ ہو گئے ہو تو بھی یہی صورتحال ہے کہ جب اٹھیں اور سہری اور نہانے کے دربیان چوئیس کرنی ہے تو آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنا بدن صاف کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی تبدیل کر کے کوئی اور چیز پہن لیں نیچے اور اس کے بعد جو ہے تاکہ وہ کندے کپڑے تو نہ ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد سہری کریں اور سہری کرنے کے بعد جو ہے فوراں نہالیں پھر آپ نواز فجر ادا کریں تو یہ ایک مسئلہ ہے جو اس کا بڑا آسان سا حل ہے اچھا دوسرا ایک اور بڑا کامن کومن کوئشن آتا ہے ہمارے سامنے کہ اگر میں روزے کی حالت میں میں سواق کروں تو کیا کر سکتا ہوں اور اب چونکہ زمانہ بدل گیا ہے لوگ ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں اور برش وغیرہ کرتے ہیں تو کیا میں ٹوٹ پیسٹ اور برش کا استعمال کر سکتا ہوں تو اس زمن میں جو ایک حدیث ہے جس کا مفہوم حدیث ہے اور یہ حدیث بھی امام بخاری کی حدیث ہے امام بخاری نے اس کو بخاری شریف میں کتاب السوم میں درج کیا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ دن کے اول اور آخری حصے میں مسواق کر سکتا ہے مگر وہ اس کا تھوک نہ دیکھ لیں تو جیسا اب آپ ٹوٹ برش سے پیسٹ کرتے ہیں تو آپ دانتوں کو صاف کرتے ہیں اور اس سے آپ کی زبان میں بھی ایک تازگی سے آ جاتی ہے لیکن آپ جو ہے اس کو نگل نہیں سکتے آپ نے ہر چیز تھوک دینی ہے باہر تو اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح بھول کر اگر کوئی چیز کھا پی لیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بھول کر کوئی چیز اگر کھا پی لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بھول چوک کے اوپر مواخصت نہیں ہے ہاں کوئی روزہ نہ بھول جائے تو وہ اور بات ہے تو ایسا نہ کیا کریں آپ جو ہے وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں درہا خیال کریں کہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ کوئی کھانے کی چیز اگر چکھ لیں اس کی بھی اجازت حضور نے اس طرح دی ہے کہ بھئی کچھ عورتوں کے خاوند بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں بہت سخت مزاج ہوتے ہیں کھانے کے معاملے میں تو گویا ان کا میٹر سیکنڈوں میں آؤٹ ہوتا ہے حالانکہ بہت بری بات ہے اس میں کوئی مردانگی نہیں ہے عورت پر روب جمانے میں بیوی پر دھو سے جمانے میں کوئی مردانگی نہیں ہے کیونکہ ہمارا دین تو کہتا ہے مردانگی غصے میں پی جانے میں ہیں اور بہت دوری غصے کو پی جانے میں ہے غصہ کرنے میں بہت دوری نہیں ہے تو غصہ کرنے میں اگر آپ بہت دوری سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی نادانیت ہے لیکن جو دین ہے وہ کہتا ہے کہ غصے پہ قابو رکھنے والا اصل میں بہت دور ہوتا ہے جو طاقت رکھتے ہوئے اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرے کہ میں نے حلم اختیار کرنا ہے اصل میں وہ بہت دور ہے تو ایسی عورتوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ کھانا چک سکتی ہیں زبان پر رکھے کہ اس کا ذائقہ ٹھیک ہے اور فوراں پھر اس کو تھوک دیں نگلے نہ اس کو تھوک دیں تو کوئی چیز روزے کی حالت میں اگر چکھنی پڑ جائے تو چک سکتے ہیں گناہ نہیں ہے جب تک کہ وہ چیز حلق میں نہیں جائے اس کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث مبارکہ ہے کہ قول ہے اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو قول ہے وہ آپ کو سننے بہقی میں بھی مل جائے گا اور ابن عبی شہبہ بھی مل جائے گا اسی طرح آپ کو اور بھی کتاب مل جائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ جو عورت اگر اس کا خابند اس طرح کا ہو اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ شیف کا کام کرتے ہیں بہورچی کا کام کرتے ہیں بہت سارے بہورچیوں سے ہم نے بات کی کہ وہ کہتے ہیں جی حضرت ہمارا ہاتھ اتنا پکا ہو گیا کہ ہمیں چکھنے کی ضرورت نہیں بڑھتی تو ان کو تو مسئلہ نہیں ہے لیکن کوئی لوگ کسی ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں پہ پتا ہے کہ مالکان جو ہے وہ بڑے سخت ہیں تو پھر وہ بھی چک سکتے ہیں لیکن وہ اس کو ننگ لینا اچھا اسی طرح تیل یا سرما وغیرہ لگانے سے وضو ساری روزہ نہیں ٹوٹتا تو اگر سرما آپ نے آنکھ میں لگایا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اچھا پھر اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھنے کچھ لوگوں کو آئی ڈراپس ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے جیسا آنکھیں بہت ڈرائے ہو جاتی ہوں گی تو ان کو دن میں ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے کئی دفعہ آنکھوں میں آئی ڈراپس ڈالنے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے کیونکہ آپ نے حلق سے نہیں اتر رہی نا کوئی چیز تو وہ آپ نے آنکھوں میں ڈالا ٹھیک ہے تو آنکھوں میں سلمہ وغیرہ لگانے سے سر میں تیل وغیرہ لگانے سے بھی مصلہ حل ہو جاتا ہے تو روزہ کی حالت میں سلمہ لگانے کی جو روایات ہیں ان کو ابی دعود میں نے بھی جمع کیا ہے امام بخاری نے بھی جمع کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے اور کتب حدیث میں بھی یہ آتی ہیں اور اس کے اوپر عمل جو ہے وہ صحابہ کرام کا بھی ہے اور تابعین کا بھی ہے حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کا عمل ہے اچھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں کا اس پر عمل ہے تو اسی طرح بخاری شریف میں ابی دعود میں اور دیگر کتب حدیث وغیرہ میں ان روایات کو جمع کیا گیا ہے اچھا اسی طرح روزہ کی حالت میں سر پر پانی ڈالنا یا نہا لینا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو بعض لوگ انہوں نے یہ بے پرکی اڑا دی ہے کہ روزہ کی حالت میں آپ نہا نہیں سکتے یہ بالکل غلط بات ہے روزہ کی حالت میں اگر آپ نہیں نہا سکتے تو یہ سننے ابی دعود کی حدیث تو ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں پیاس یا گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈال لیا کرتے تھے تو سر پر پانی ڈالنا روزہ کی حالت میں جب جائز ہے تو نہانا بھی جائز ہے اس میں کوئی ایسا مسئلے کی بات نہیں ہے اچھا اسی طرح جو ہے کیا خون دینا حالت روزہ میں جائز ہے کہ نہیں کیونکہ آپ دے رہے نا کچھ لے تو نہیں رہے لینا تو جائز نہیں ہے لیکن کیا دینا جائز ہے اچھا اس مفہوم میں جو حدیث ہمارے پاس آتی ہے اس کو امام دار قطنی نے روایت کیا ہے پھر امام طبرانی نے روایت کیا ہے پھر اس کو امام بیحقی نے بھی روایت کیا ہے اور پھر اور کتب حدیث وغیرہ میں بھی آئی ہے تو مفہوم حدیث کچھ یہ ہے اس کے راوی حضرت ابو سعید ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے روزہ دار کو ہجامہ کروانے کی رخصت دی ہے ہجامہ یہ جو کپنگ جس کو آپ کہتے ہیں جس سے جسم میں سے خراب خون نکال لیا جاتا ہے تو ہجامہ کی اجازت ہے تو یعنی خون کے نکالنے کی اجازت ہے تو خون دینا بھی کیا ہے خون کا نکلنا ہی ہے نا بدن سے اچھا اسی طرح کسی کو الٹی ہو جائے تو اس کی اوپر کیا رولنگ ہے تو کیا الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب اس میں دو رولنگ ہیں اگر تو بے اختیاری الٹی آگئی ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ الٹی آگئی ہے ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی جان بوجھ کر الٹی کرے تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اگر آپ نے فورسفلی الٹی کی ہے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے اس کی پھر قضا کرنی ہوگی آپ کو اچھا اور ایک ہے کہ بے اختیاری الٹی آگئی تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے قضا نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے قیع آ جائے یعنی کہ جیسے قیع آ جائے یعنی کہ الٹی آ جائے اس پر قضا نہیں اور جو جان بوجھ کر قیع کرے یعنی الٹی کرے تو اس پر قضا ہے تو یہ حدیث مبارکہ آپ کو سنن عبید آود میں بھی مل جائے گی ترمیزی شریف میں بھی سنن انسائی میں بھی ابن ماجہ میں بھی تو صحہ ستہ کی چار کتب حدیث میں یہ آپ کو مل جائے گی پھر اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے اچھا پھر جو ہے ایک اور حدیث اس کو ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں اس کے الفاظ کو جس طرح ہیں کہ اگر روزہ دار خود قیع کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے اور اگر اس پر قیع غالب آگئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تو بڑی واضح روایت ہے تو صحی ابن خزیمہ میں اس کو روایت کیا گیا ہے تو ابن خزیمہ بھی درجہ صحی کی کتابوں میں ہیں تو درجہ صحی کی سات کیٹیگریز ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری درجہ صحیح احادیث کی یہ ہے کہ وہ روایات جو بخاری اور مسلم میں نہ ہو اور بخاری اور مسلم کے اصول پر بھی نہ ہو اور اس کے درجہ صحیح ہونے کے اصول امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ کسی اور امام حدیث نے ان اصول کو وضع کیا ہو تو اسی طرح اس کے اوپر صحیح ابن حبان ہے ابن حبان کے اپنے اصول حدیث ہیں جس پر وہ درجہ صحیح پر روایات لاتے ہیں اپنے کتب حدیث میں اسی طرح امام ابن خزیمہ بھی ہیں اور انہوں نے بھی درجہ صحیح کے اصول بنائے ہیں اور ان اصولوں پر وہ حدیثیں اپنی کتاب میں انہوں نے جمع کی ہیں تو یہ دونوں درجہ صحیح کی حدیث کی کتابیں ہیں اچھا صحیح ابن خزیمہ اچھا اسی طرح کیا بیوی کو بوسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہیں یہ عمر ابن عاز کے بیٹے ہیں عبداللہ یہ اپنے والد سے بھی پہلے اسلام لائے تھے تو بہت بڑے صحابی رسول ہیں عمر ابن عاز کے بیٹے ہیں عمر ابن عاز تو خالد ابن ولید کے تھا اسلام لائے تھے اور عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ بہت پہلے اسلام لے آئے تھے تو عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور اسی اسنا میں ایک آدمی آیا جوان آدمی تھا اس نے آ کے حضور سے پوچھا کہ کیا میں حالت روزے میں اپنی بیوی کا بوسا لے سکتا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پھر تھوڑے دیر کے بعد ایک بڑا آیا اور اس نے یہی سوال کیا کہ میں کیا حالت روزے میں اپنی بیوی کا بوسا لے سکتا ہوں تو حضور نے فرمایا ہاں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ مسئلہ ایک ہے جواب دو ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسنا میں خود ہی فرما دیا کہ وہ بڑا آدمی ہے جو ابھی آیا تھا یہ اپنے اوپر قابو رکھ سکتا ہے تو بات کیا ہوئی کہ بوسا دینے کی اجازت کیوں دی گئی کہ جو اپنے اوپر قابو رکھ سکتا ہو کہ بوسا دینے کے بعد کوئی اور اقدام نہ کرے کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جیسا میاں بیوی ملنا پڑے تو پھر تو بہت بڑا کفارہ ہے پھر دو مہینے کے متواتر روزے ہیں یا پھر غلاموں کی آزادی ہے یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے لیکن پہلے یہ ہے کہ استطاعات ہو تو ایک روزے کے بدلے اگر ایسا کام ہو جائے تو ایک ایک روزے کے بدلے پھر ساٹھ روز متواتر روزے رکھنے ہیں کنٹینیوز سکسٹی ڈیز روزے تو اس لیے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے یہ کہا کہ اگر تو تم قابو نہیں رکھ سکتے ہو تو بہتر ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ پوسا نہ دو اور قابو رکھ سکتے ہو تو بڑے آدمی ہو تو پھر ٹھیک ہے اچھا اس روایت کو امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا ہے اچھا پھر اس کے علاوہ اور بھی چند مسائل ہیں لیکن یہ موٹے موٹے مسائل میں نے یہاں آپ کے لیے جمع کر دی ہیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا کوئی اور بھی مسائل ہوں تو آپ ضرور بہتر پوچھئے گا اللہ کے حکم سے ہم کوشش کریں گے ان مسائل کے جواب کو جمع کرنے کی وما علینا اللہ البلاغ